ہیلو فرنس فرنس آج میں آپ لوگوں کو چوڑی مہری کو فولڈ کرنا بتاؤں گی دیکھیں یہ ہماری ڈھائی تین انچ کی مہری ہے اس کو پہلے ہم اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اور پھر جو ہماری سلائی ہے وہاں سے اس کو اس طریقے سے دبائیں گے تاکہ یہ یہاں سے ہمارا کپڑا نہ اٹھے ویورز جب ہم چوڑی مہری میں چوڑی مہری میں ڈیزائن بناتے ہیں تو اس میں جھول آ جاتا ہے اسی جھول کو ختم کرنے کے لئے یہاں سے ہم بیچ سے کپڑا لیں گے اور اس کو اکول کرتے ہوئے یہاں سے لمبی چال کی ایک سلائی لگا دیں گے اس طریقے سے اور پھر دیکھیں جو ہم مہری میں ڈیزائن بناتے ہیں یہاں پر ایک پنجے کی سلائی لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر ہم ایک پنجے کی سلائی لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے ہم یہ کپڑے کو سیدھا کرتے رہیں گے تاکہ یہاں سٹارٹنگ میں ہی جھول نہ آ جائے تو پھر یہاں پر جیسے یہ ہمارا کپڑا ہوگا اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے ادھر کی سائیڈ میں اکول کرتے ہوئے تھوڑا ایسٹر کپڑا یہاں پر چھوڑتے ہوئے یہاں پر بھی ہم ایک سلائی لگائیں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں پر سلائی لگا دیں گے اور پھر اس طریقے سے دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں پر لمبی چال کی سلائی لگائی تھی یہاں سے ہم تھوڑی سی یہ ادھر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں سے ادھر دیں گے اور پھر ہم یہ سلائی کو پورا کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں پر ایک سلائے لگائیں گے اب ایسے ہی ہم یہاں پر ایک پنجے کی سلائے لگائیں گے اس طرح یہ دیکھئے ویورز جب ہم مہوری کا ڈیزائن بناتے ہیں اس کے اوپر نیچے ہم لہرے بناتے ہیں تو یہ میں نے وہ سلائے لگائی ہے اب جو ہماری باقی کی سلائے یہ نیچے جو ہم نے لمبی سلائے لگائی تھی اس کو ہم ادھر دیں گے اور پھر یہاں پر نیچے بھی سلائے لگا دیں گے تو ویورز اسی طریقے سے ہم اب اس میں بیچ میں ڈیزائن بنا لیں گے یہ دیکھیں اب اس طریقے سے ہم یہاں پر ہماری چوڑی موری میں جھول نہیں آئے گا یہ دیکھیں